بسم اللہ الرحمن مالک یوم دینی احمد اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی اپنے تمام مرحومین دے درجات دے بلندی واسطے ایک تفاہ بلند السلام ماشاء اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حد بلند فرماؤ ربادت کرو نعرہ حیدری خوشکلن باکشاہ علی حسینیت حسینیت یزیدیت بردشمنان اہل بیت لانت بلقصوص بردشمنان مخدومہ لانت اپنی اپنی اکیتت دا اظہار فرماؤو اکھی باندھ کرو نعرہ مخدومہ دے یادماتے جتنی بلند پڑسا پڑسا عرہ مخدومہ لانت پل دورانے کتاب ایک بزرگ اسم جگہ پہ تشریف فرما ہم وہنہیں کسیدے دا حکم کیتا ہے آئی دی ساری مئیلے سننا دے حکم دی نظر کوئی بھی دختر احمد بجوز بطول نہیں پٹوائر صاحب وہ ہے ذرا جشنہ ہی جیا کسی تھا اگر اتھار کر لو وہ تھا مولا تو انہوں نے کی تھا مولا سانوں میں وہ ہے ذرا جشنہ ہی جیا کسی دا شہادت ہے اور ساڑھے عزائی سلسلہ تو بیسے تھا سارا سال ہی مسلمانہ ساداتنا کچھ کیسا ہی ایسا جو سارا سال ساڑھا اسے مشہنیچ اسے کریج گزر جانتا ہے لیکن یہ جب ایک مقصوص عزائی سلسلہ ہے چند تو لیکن ان آج تک تھا اس تا آخری دن ہے تو میں چاہنا بھی شہادت بھی ہے آج تو نوکری بھی اسے مناسبت نہ دیتی جابے کوئی بھی دفتر احمد بجوز بدول مہین اسے ہی گالے چھرو جگئے مصر ایک دفعہ پھر سن دوں گا کوئی بھی دفتر احمد بجوز بدول مہین یہ چار والی حقایت ہمیں قبول نہیں آج سلامت رہیں گے کوئی بھی دفتر احمد بجوز بدول نہیں یہ چار والی حقایت شاہ صاحب ہمیں قبول نہیں ہے بات شرم کی سوچو ذرا مسلمانو نبی کی بیٹی ہم مشرک کے گھر اصول نہیں یہ ذرا کنٹرول کیجئے گا یہ جو چیک بار بار دلتی سے کریں اصول نہیں اعوذ باللہ و احمد شیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوہ اما بعد و فقد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آل فاطمہ تو بگا تو منی درود بار محمد و آل محمد بولا اندتا شاہ جی کالی یہاں پہ ایک بغرب تشریف فرما تھے میں قصائد پڑھ رہا تھا انہوں نے ایک قصیدے کا حکم کیا تھا جو چند دن پہلے مجھ سے حکمن سنا گیا تھا یہاں پہ حویلی مرید شاہ میں تو آج ان کے چہرے کی مجھے زیارت نہیں ہو پا رہی ہے شاید وہ آج تشریف فرما نہیں ہے بارال میں ان کے حکم کی تعمیل کے لئے آجازر ہوا تھا کیونکہ کل میں نے میمبر پہ بادا کیا تھا کہ میں کال آپ کے حکم کی تعمیل کے لئے الفاطمہ تو بزا تو مینی بطور انوانے قصیدہ آگا صاحب دعا فرمیسو سرکار دو عالم نے بڑی مشہور و معروف حدیث تلاوت کر کے جناب دیا سماتہ تک پوچھا چکیا نبی کائنات پہ فرمیندن کہ تحقیق فاطمہ میرا ٹھوڑا ہے تحقیق فاطمہ میرا ٹھوڑا ہے میں بڑی تفصیلی یہ گال بیات کر بیان کرنا ہونا بجیتھے لفظ تحقیق آ جاوے نا اُتھے کسے اور گلدی گنجائش نہیں رہتی کائنات دے نبی فرمایا تحقیق فاطمہ میرا ٹھوڑا ہے شاہ صاحب میں انو سمجھ نہیں آئی دیوارہ انتے پڑھے آ گیا بینڈرہ انتے پڑھے آ گیا اشتیارہ انتے پڑھے آ گیا ہے ترجمہ اس حدیث تا ترجمہ انہیں کیتا گیا کہ کائنات دے نبی فرمایا جو فاطمہ میرے جگر دا ٹھوڑا ہے پھر سمجھ تو باہر ہے ترجمہ شاید ترجمہ سین پاک تھی خصوصیت خاصی اندروں گھڑامن ماستے کیتا گیا لاؤ بللہ کیونکہ عربی زبان میں جگر واسطے لفظ ہے قبط قبط ڈنڈے والی کاف بے دا قبط بے آخر کائنات دا نبی آ اگر فرما منا ہوئے کہ فاطمہ جگر دا ٹھوڑا ہے تو اللہ لعلانیہ فرماوے الفاطمہ تو بدا تو قبط ہی فاطمہ میرے جگر دا ٹھوڑا ہے نہیں کائنات نبی اللہ لعلانیہ فرمایا الفاطمہ تو بدا تو مننی احقیق فاطمہ میرا ٹھوڑا ہے لو ملتان آلیو اس مننی دے پچھے ساریاں وجوہات انجڑیاں چھپیوں یہاں اس مننی دے پچھے سارے رازان جس وجہ تو تھوڑ جی ڈنڈی مارے گئی کائنات نبی دے مننی آخن دے پچھے مقصدی ہوہا مطلبی ہوہا اگر میں رسول ہاں فاطمہ میری رسالت دا ٹھوڑا ہے اگر میں نبی ہاں فاطمہ میری نبو دا ٹھوڑا ہے اگر میں صدیق ہاں فاطمہ میری صدا قدہ ٹھوڑا ہے اگر میں اول مخلوق ہاں فاطمہ میری اولی ادھا ٹھوڑا ہے گویا میں کل ہاں فاطمہ میرا ایک جوڑا ہے کچھ گلہ سنیاں سمجھے چاہ جاندی ہیں کچھ باست دیت کرنی بڑی ضروری ہو جاندی گائنات نبی فرمایا میں کل ہاں فاطمہ میرا ایک جوڑا ہے جس طرح پانجنگلیاں ہتھیلی کلائی سارے اجزاں ملے تے کل بن گیا بن گیا جی کل لو خدا نہ خواستہ ہے ایک حصہ ایک جوڑ کٹ جاوے کتہ ہو جاوے الہدہ ہو جاوے کل کل نہ نہ رہا بولو ناکس ہو گیا عیب دار ہو گیا کائنات نبی فرمایا جویں ایک جوڑ دے بغیر کل نہ مکمل ہے ایوے وجود سیدہ دے بغیر میں محمد ساری لسالت نابو کروں بہت مہربانی میرے بزرکوں بھائیو انہوں نے جیڑا حکم آئی اس قصیدے دے تعمیل میں بعد چکرے ساں حرفی آخر دے دو عورتے میں اپنے مقرح وقتی چھے مزدومہ دی آدمہ دے دو طرح قصیدے جناب دے گوشکو دار کرنا چاہنا کر قبول افصد حید و شرف طبیعت ہے جو قصیدے سنانیے دو عورتے دو چارہ بندیاں دی ہے بہت مہربانیاں میرے بزرکوں بھائیو شاہ جی میرے گھارتی ذاکری دے ایک میار ہے میرے گھارتے کلام دا میرے گھارتے کسیدے دے ایک میار ہے تو اسی اپنے میار نو ٹھےس میں لگن دے دے ساڑی اولین ترجی یہ ہے کہ ساڑی کلامیچوں کچھ ایسا یا دورِ آذر دے مطابق جو کچھ ہو رہے ہیں بلکل اسی اس نو کنڈ کر کے آکھنے ابھی نہ ساڑے بزرگان جس مقام جس نیج دے قصیدہ پہنچایا چلو اس نیج تک نہیں لیکن کچھ ایسا لکھئے بھی انہوں نے تھوڑی بہتی یاد انہوں نے تھوڑی بہتی خوشبو کوئی ولگر بات یہ ہے وہ کچھ ایسا نہ ہو گئے تو میرے گھارت دی کلام دا ایک میار ہے قصیدے دے چاند شاہر جنابوں پہ سنو سیدوں کے گھرانے میں کھل انبیاء کی اسمت چلی آئی سید بہت مہربانیہ میرے بزرگو بھائی سیدوں کے گھرانے میں کھل انبیاء کی اسمت چلی آئی سیدوں کے گھرانے میں صرف محمد ہے مصطفیٰ نہیں کھل انبیاء کی اسمت چلی آئی فردسانی سننا ہے میرے بزرگو بھائی سیدوں کے گھرانے میں کھل انبیاء کی اسمت چلی آئی سیدوں کے گھرانے میں میں کھل انبیاء کی اسمت چلی آئی سیدوں کے گھرانے میں سیدوں کے گھرانے میں کھل انبیاء کی اسمت چلی آئی رحمت دو جہاں کے خود اپنے ہی گھر کی رحمت دو جہاں کے خود اپنے ہی گھر کی رحمت چلی آئی جمیں جمیں جناب دا میار سمات وعدہ ہوئے گا بھران جی شیر وعد دیا ہوں گے شیرہ دنوں ہی بہت مہربانی سید باشا اسمت چلی آئی رحمت چلی آئی جیسی شان دی اس کو جلین ہے جیسی شان دی اس کو جلین ہے اور احسین نہ پائی کسی نے سبحان اللہ جیو ملتان آلی بھئی آخر کوئی دیسین فرادیت ہے نو مفدوم آج اور احسین نہ پائی کسی نے بلا حد کرنا چاہنا شیر دی شکلی یتیمہ فیرہ کو خیرات کر دے یتیمہ سیرہ کو خیرات کر دے یا پھر پنجتر کو کسا میں یہ بھر لے یا پھر پنجتر کو کسا میں یہ بھر لے ہو کیا کام کوئی اس نے تو قرآن کی فورا نہیں آیت چلی سیرہ آیت سیرہ سیرہ آیت ہاتھ بلندگار کنار آوے مل کے پھر نشاندہ ہے ایدری تھوڑا سی سیٹنگ میں کمی ہیں بھائی آپ کی آپ کی آپ کی سیٹنگ میں کمی ہیں نہیں یہاں سے چھوڑ دیں آپ کا یہ مائک کچھ کہتا ہے آپ کا یہ مائک کچھ کہتا ہے اور ان دونوں کو ایک بات کہنے کے لیے انہیں یکجہ کر کے رکھا کریں سیدوں کے گھرانے میں کھل لمبی آ کی اسم چلی آئی رحمت ایدو جہاں کے خود اپنے ہی گھر کی رحمت چلی آئی یقیم و اسیروں کو خیرات کر دے یا پھر پنجتن کو کسا میں یہ بھر لے کیا کام کوئی اس میں تو قرآن کی فور نہیں آیا چلی آئی اللہ اکبر اللہ اکبر شاہ جی میں دنیا جس جس خطے تھی اگلا شیر پڑے ہے میں کو گا لکی تھی بھئی کمر خاندان دی کم ست نسل اس شیر دے بدلے سجد بھئی چون حکم منٹ واسطے سار نانا چاہ بھائی اور بھائی جب پہلی تفہہ شیر تیار ہو کے میری نظر جو گزریا سے میرے رونٹے کھڑے ہو گئے ان دی آتے کتنا شکر ادا کر ان درہ سر جا کے پتر بھیرا دے گا سن پنجتان کو جب آتے دیکھا مباحلہ مباحلہ پنجتان کو جب آتے دیکھا قوم سے یہ نصرانی بولا تے گل کھڑی کی تی اے لوگو نگاہ ہے تم اپنی ہٹ دال سبی احترام سروں کو جھکالو سبی احترام سروں کو جھکالو ہو نبوت امامت کے پہرے میں اللہ کی غیرت چلی سید سید اللہ اکبر جی 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 نوکرہ میں سارے ہوں نوکر بھائی جنہے بذورک بھائی بات تشریف فرمانے توڑا بھی حکم ہے جو بھلا پڑا جنہا پروگرام مل کر نار چلی چلی سید بھائی خوام کر سید بھائی مل کر سید بسم اللہ جی تشریف رکھ اللہ اکبر اب پنج تن کو اللہ اکبر جب آتے دیکھا خوم سے یہ نصرہ نہیں بولا تے گل کھر کی تی اے لوگوں نگاہیں تم اپنی ہتا لو سبھی احترام سروں کو جھکا لو سبھی احترام سروں کو جھکا لو ہو نبوت امامت کے پہرے میں اللہ کی غیرت چلی آئی سید بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نبوت امامت کے پہرے میں اللہ کی غیرت چلی ہے نبوت امامت کے پہرے میں اللہ کی غیرت چلی ہے دورِ آذر تھا کسیدہ دعا کرو کہ ساں مولا ساڑھی کلم دے اثر نوبر قرار رکھے خیرتے ہیں انہاں بزرگاں تو حکم دی تعمیل کرے ساں اس تو پہلے پھر ایک کسیدہ زیادہ جلدی یہ نو پڑھندی سینواری تو اسی کسیدہ میرے اکیر آکھ چکے ہوئے ایک ہون کے بار بار کہہ رہے ہیں ابھی اکیرت پڑھاں کے اس کسیدے تو پہلے پھر دادا جی مرحوم دے کلم دا لکھے ہویا ایک کسیدہ شاگردیز ہے زندگی گزری ہے میرے بزرگاں دے اس مقام سے اور پورے ملکی چھونا دی چاہتونا دی ڈیمانڈ اونا دا سب کچھ آئی لیکن جتنا عرصہ اونا دا منتان اچھ گزریہ باقی جگہ تھے شاید اتنا نام دے تو ایک چاند چہرے ہیں جدو میں آنا دا میڈا مجبور کریں دن جو میں اونا دا کلام جڑا ہی نا نو سنا تھا رہا میرے گڑی چو اتران دی دیر ہون دی ہے میرے اپنا میمبر پاک تھا کامن تھا کہ جتنے بدرک چہرے مل دیں وہ سارے حکم ہی یہ کار دیں بے بیٹا کوئی داد نہیں دی کلم دا لکھویا کسیدہ تو میں انا دا حکم دی تامیل جڑی ہو واجب سمجھ کے کردہ رہا ایک کسیدہ میں اپنی مرضی نہ لوں نا دی کلم دا لکھویا پاڑ رہا ایک کسیدہ میں حکم دیتا ہی میلیچ پرسا کہ مخدوم آ نبی ذا دی جو مریم کی ہے شہزادی وہ بی بی سیدہ ہے جناب فاطمہ ہے جت کے ہوا کی ہے سعودیانو سعودیان کی ہے کی ہے سعودیانو بہت مہربانیہ کہ مخدوم آ نبی ذا دی جو مریم کی ہے شہزادی وہ بی بی سیدہ تیجی میں ہوں تو مور نہیں لائی دی جناب فاطمہ اور گدے ساں مور او دو لگ دیئے جدو ختمی فیصلہ دیئے باز ختم جناب فاطمہ ہے پورے کسیدے عجیب جا رنگ دیتا ہے کمبر صاحب نے اس کسیدے لوں بار بار مہریہ انداز اچھاوے گا جناب فاطمہ ہے جناب فاطمہ ہے چھوٹی جی بیر اس کسیدے تھی کوئی لمبا چڑھا حدود دربانی اس کسیدے تھا اس بیر تھا چھوٹی جی بیر محمد علی شاہ صاحب کہ مخدومہ نبی دادی جو مریم کی ہے شہدادی وہ بی بی سیدہ ہے چھوٹی جی بیر لیکن میں اعرض کرنا چاہنا ابھی چھوٹی جی بیر اس فردسانی چھدادا جی نے مکمل حدیثیں کی ساپاں نگی دی سرچانے میرے بزرگو بھائیو تے کائنات ملدہ فردسانی جناب نو سناوا کہ مخدومہ نبی دادی جو مریم کی ہے شہدادی وہ بی بی سیدہ ہے جناب فاطمہ ہے کہ مخدومہ نبی دادی جو مریم کی ہے شہدادی وہ بی بی سیدہ ہے جناب فاطمہ ہے کسی معصوم کی اطرت کسی معصوم کی عزت کسی کی والدہ ہے جناب فاطمہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت 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 مہربانیاں بہت مہربانیاں میرے بزرگو بھائیو تو آریا دنگی آوان کسی معصوم کی اطرت کائنات نبی دی کسی معصوم کی عزت کائنات نبی دی کسی کی والدہ ہے چادر تھا نہیں ہوتا پنجے موجود تھا جناب فاطمہ ہے جناب فاطمہ ہے جناب فاطمہ ہے آج کا رہم مرکزِ آلِ رسول یہی ہے اوہ یار آت نہیں مول گئی بھائی کائنات نبی بھی موجود ہوئے کائنات نبی بھی موجود ہوئے شاہ جی جنت سردار بھی موجود ہوئے تے جے جبریل جیسا کمی پوچھندی جسارت کر لوے میرے اللہ چوتر سندے کون کون اللہ خوشی نال تعرف کر وامڑا پسند کرے ہم فاطمہ مرکز ہے بی بی آج کا رہا مرکزِ آلِ رسول یہی ہے آلِ قدر بطول یہی ہے سر چاہ کے دعا کرنا عزمت جس میں نازہ کرتی عزمت جس میں نازہ کرتی اور تہارت کلمیں پڑتی اور تہارت کلمیں پڑتی کہ جس مستور کی خاطر آیت تطہیر کی چادر آئی بن کے ردا ہے جنابِ فاطمہ ہے سبحانہ 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 بہت مہربانی ہے جناب بہت مہربانی ہے بہت مہربانی ہے کہ جس مستور کی خاطر آیت تطہیر کی چادر آئی بن کے ردا ہے بہت مہربانی کرتی ہے جنابِ فاطمہ ہے جنابِ فاطمہ ہے جنابِ فاطمہ ہے لوگ کی تھولے ہمہ دادا جی انہوں تو کی توگلا شیر لکھی لیں عزقر یا سجدہ گا دہلیز ہے اس کی لوبہور کنیز ہے لوبہور جندتی ہیں تمام ہوراندھی سردار ہیں لیکن لوبہور کنیز ہے اس کی سرچاک دعا کرنا ملکہ ہے یہ کھل دے بری کی ملکہ ہے یہ کھل دے بری کی آیت کی مرد نان جمی کی آیت کی مرد نان جمی کی ہے یہ خاتون اکلوتی کہ جس کے ہاتھ کی روٹی فرشتوں کی غزہ ہے جنابِ فاطمہ ہے سبحانت اکلوتی کے جس کے ہاتھ کی روٹی فرشتوں کی غزہ ہے پسیدہ آگلا بھی پڑھنا ہے لیکن میں کی عرض کی تھی ساڑھے عزائی سرسلے دا جا آخری دن ہے میری تشنے کی نہ رہے جائے خان جی اشیر نظران دے سامنے آگیا ضرور پڑھنا چاہنا عرض کر رہے ہیں اے یارو بنت پیمبر کیوں آئی دربار دربار کے دربار واہ 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 بسم اللہ صدقہ صدقہ اے یارو بنت پیمبر کیوں آئی دربار کے دربار ماتمیوں شیر سنا صدقہ رسالت کا ہے یہ ٹکڑا ہے قرآن جس کے گھر اترا یہ ایسی عالمہ ہے جناب فاطمہ ہے صدقے ہوگا رسالت کا ہے یہ ٹکڑا ہے قرآن جس کے گھر اترا یہ ایسی عالمہ ہے جناب فاطمہ ہے مالے قبول فرمائے ماشاءاللہ 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 میرے اندر دیکھ پیاس آئی جن اس شیر نو پڑھن دے بعد پوچھی اگر آج آئی فلسل دے آخری دن میں شیر نہ پڑھا ہا تو شاید پورا سال ایک استرابدی کیفیت جگھ گزر جا گیا غن کرے سان جناب دے حکم دے تامی اکھی صاف کر کے سارے بزرگ بھائی ایک سلوات پڑھو چلو اس نے بھی تامیل ہو جی ٹھیک اپنا حطان دے خیر ہوئے شاید اللہ حد کی سیدہ محتاج ہو یہ ہو بھی بھی دیشان اچھات پولا دے کرنا لے بہت مہربانی ہے میرے بزرگ بھائی بہت شکریہ بہت مہربانی ہے کمبر سے کیا بیان ہو کمبر سے کیا بیان ہو توقیر سیدہ کی کمبر سے کیا بیان ہو توقیر سیدہ کی دیکھو نا جی شاید کمبر صاحب دے بارے دنیا چے بات کیتی گئی ہے بھی میرنیس تے بات اس قوم نو اگر کوئی بڑا شہر میں لے آئے اردو عدب دہوالے لاؤں تو کمبر صاحب میری انہیں تھے میں نو اگال کرنی پئی لا بھیک کمبر صاحب نو اپنے میار دا بھی پتا دنیا نے گوائی دیتی سائیاں نے انہوں نے دے کلام تے مور علاہیاں قصیدے دے ابتدا چی کہہ رہے انہیں کمبر سے کیا بیان ہو توقیر سیدہ کی اور شاہ جی رات نفی اس میں لے کیسے چیز دکیتی جان دیئے جو دوسنا لو اچھی میاری بڑی چیز سامنے نظر آن دی پہی ہو اہلے میں اس نے شاعر میں اپنی نفی کر دی تھی بھیک کمبر سے کیا بیان ہو اوکیر سیدہ کی ظاہری بات ہے سامنے کچھ بہت بڑا ہائی پھر شاہر نے اپنی نفی کرنی پہی جی بھیک سلا سر چاہ کے دعا کرنا فردسانی پڑھنا چاہنا کمبر سے کیا بیان ہو اوکیر سیدہ کی جبکہ کسی دکھا ہے تطہیر سیدہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ جیو شاہر دیداری جیو ملتان دے گھر یوردہ دار دو میں ہاتھ پوچھے بہت مرمانی ہے میرے بذر کو بھائی کمبر سے کیا بیان ہو اوکیر سیدہ کی بڑی مرمانی بڑی مرمانی آگا دی جبکہ کسی دکھا ہے تطہیر سیدہ کی کمبر سے کیا بیان ہو نوریوں کی سردار ہے بی بی سار چاہتے ہیں نوریوں کی سردار ہے بی بی گالی تھا مکتی نہیں بلکہ خود ممبائے انوار ہے بی بی آئے 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 صرف نوریاں دی سردار نہیں خود نورانی ہے دممبہ ہے ممبائے انوار ہے بی بی سار چاہ کے دعا کرنا اس مت کے آسمہ پہ گیارہ جو ہے ستارے مرکد ہے ان کا ظہرہ تکڑے ہیں اس کے سارے مرکد ہے ان کا ظہرہ تکڑے ہیں اس کے سارے گیارہ میں پٹ گئی ہے تنویر سیدہ کی جیو ملدہ نورانی ہے اور شاہدہ پہدر نورانی ہے دینے تو جمعہ فوق ہوں اور آخری ہمالی تک دو میں ہاتھ ہجے کر کے ہائے دری دن کی ہمارے جناب دی لوقہ رہے ہیں لوقہ رہے ہیں لوقہ رہے ہیں لوقہ بہت مہربانی ہے لوقہ رہے ہیں لوقہ رہے ہیں لوقہ رہے ہیں ہانوریوں کی سردار ہے بی بی ممبہ انوار ہے بی بی دلیل اسمت کے آسمان پہ گیارہ جو ہیں ستارے مرکد ہے ان کا ظہرہ تکڑے ہیں اس کے سارے مرکد ہے ان کا ظہرہ تکڑے ہیں اس کے سارے گیارہ میں بٹ گئی ہے تنویر سیدہ کی گیارہ میں بٹ گئی ہے گیارہ میں بٹ گئی ہے گیارہ میں بٹ گئی ہے تنویر سیدہ کی دکھ ہوئے گا پورا سال اس بندے تھے جس اس شیر نے اپنے شیعہ ہوندہ حق ادا نہ کیا زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے لو ملتان علیہ وزرہ سر چاہو دے شیر سے یہ ہے مالکہ خلد بری کی خبان اللہ خبان اللہ خبان اللہ میرے مادگیاں پہ رامان دے ہیں ہاں یہ ہے مالکہ خلد بری کی جنت بھی جاگیر انہی کی شادی جنت بھی جاگیر انہی کی میں پھر پہ پڑھ دا ہوں جنت بھی میں تین دفعات چکی ہوں جنت بھی جڑا لفظیں بھی یہ اس وعدے کر دیتا کہ بی بی دی صرف جنت ہی نہیں جاگیر بی بی دیاں ہور ہی جاگیر ہیں لیکن کہ تیز صاحب جڑی جنت والی جاگیر ہے اس جاگیر تشیر ہے جنت بھی جاگیر انہی کی سار چاہ کے دعا کرنا چیلنج میرا تمہیں ہے خود ساگتا دلے رو چیلنج میرا تمہیں ہے خود ساگتا دلے رو آؤ قریب اس کے اوہ سنگ دل لٹے رو آؤ قریب اس کے اوہ سنگ دل لٹے رو اوہ چیلنج چیلنج اوہ اوہ جی 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 ناوکر جمہ میں راپتا جی آپ سلامت رہن بہت بھرمالی بھرمدار سارے آپ پروگرام میں جو شہرش پر ہنٹھ لائے جنیا تھا پروگرام میں دومیا تجھے کر کے حیدری لبیت ان پر ناوکر راپتا آیے ہے مالکہ خ Lil ملد بری کی جنت بھی جاگیر انہیں گی پھر پڑو بھائی چیلج میرا تمہیں خود ساختہ دلے رو آؤ قریب اس کے اوہ سنگ دل لٹے رو اوہ قریب اس کے اوہ سنگ دل لٹے رو اور چین کر دکھاؤ جاگیر سیدہ کی بل لے لے جے ملتان آلیو توڑی آدھنگیہ بہت 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 نوکر بڑی مہربانی آگا دی بولا سایہ سلامت رکھے بہت مہربانی میرے بھائی دی جنادہ بار بار پہ بولا اور چھین کر دکھاؤ جاگیر سیدہ کی اور چھین کر دکھاؤ جاگیر سیدہ کی بہت مہربانی میرے بزرگاں تھی اور چھین کر دکھاؤ جاگیر سیدہ کی اب ایلی مرید شاہ بھی اگلے دنے بات ہوئی بائی جن جعفر جتو ہی تے جلسے تھے مامیہ کلونی نہور سیکل لاسٹ میں نو رکھیا گیا لاسٹ بائی جن شوکت رضا شوکت پڑھے اور اگلا شیر پڑھن تو بغیر میں کافی بند کرن دی کوشش کی تھی شوکت صاحب بلکل انجھ نالو بول پہ مرزا یہی شیر سننے تو میں دیرے سے یہاں پہ آیا ہوں اور اس شیر دے ٹیپ ہونا خود پڑھی ہونا کہ یہ ٹیپ ہی سننے میں آیا ہوں پھر اس جلسے جو تو میں ٹیپ پڑھی جڑا رنگ بنیا ہوں تھے بھئی میرے بیان تو باہر ہے مات دے پیغمبر کو گالی مات دے پیغمبر کو گالی کوئی نہیں ہے در کی سالی مات دے پیغمبر کو گالی مات دے کوئی نہیں حیدر کی سالی جے ہوندیتا ہمراہ فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی کوئی نہیں ہے در کی سالی جے ہوندیتا ہمراہ فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی ہمراہ فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی بابا کو وہ بیروں نے بیت الحدن میں آتی بابا کو وہ بیروں نے بیت الحدن میں آتی ہوتی جو اور کوئی ہمشیر سیدہ کی ہوتی جو اور کوئی ہمشیر سیدہ کی سبان اللہ بھائی کیامہ ہوندیتا ہے اللہ ہوا کبار اللہ ہوا کبار اللہ ہوا کبار شاہدی ایک سین لوگ دیجن آپ دے حکم دیتا ہے کوئی نہیں ہیدر کی سالی جے ہوندیتا ہمراہ فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی بابا کو وہ بیروں نے بیت الحدن میں آتی ہی بابا کو وہ بیروں نے بیت الحدن میں آتی ہوتی جو اور کوئی ہمشیر سیدہ کی مات دے اے غمبر کو گالی کوئی نہیں ہیدر کی سالی جے ہوندیتا ہے ہمراہ فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی بابا کو وہ بیروں نے بیت الحدن میں آتی بابا کو وہ بیروں نے بیت الحدن میں آتی ہوتی جو اور کوئی ہمشیر سیدہ کی خبان اللہ بابا کو وہ بیروں نے ہمراہ فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی بابا کو وہ بیروں نے بیت الحدن میں آتی دلائے لیں ہوتی جو اور کوئی ہمشیر سیدہ کی ہوتی جو اور کوئی ہمشیر سیدہ کی ساڑھے ادائی سلسلے دی اس سال دے دی آخری مجلس آگلے سال جس ماتمی دہ حد ہے جسنو قدرہ دی ذات موقع دیتا اس شرف بکشیا بیا اس سال پھر دینو موقع دے رہے ہیں جو حسین دے علی اکبر دا ماتم کر لائے جس ہاتھ دے مقدر ہی چھویا آگلے سال ماتم او ماتم کریسی جس ہاتھ دے مقدر ہی چھویا ہنج دکھے پاس ہے علی سیم دی آلواز دی اور اسے چلو ادائی سلسلے دی آخری مجلس ہے اس غریب دا تذکرہ کرام جنہوں سے یادیں ہیں غیرت دا مریض قربان کتی دکھ دی چار دیواری وچھ سوڑی آئے نکھلی ہے ابھی توڑے موچھو میں اس کی تھی ہے کتی دکھ دی چار دیواری وچھ کل دن کی بسر سجا دے عباس وانگو جنگ جو ہو کے کتاب حد سبر سجا دے عباس وانگو جنگ جو ہو کے کتاب حد سبر سجا دے عباس وانگو جنگ جو ہو کے کتاب حد سبر سجا دے چوڑا سومی لدی من دل دے ساب پھول گیا سفر سجا دے کڑا کچھ سوچ کے چاہ ہموار کی تی جڑا پھین دی کبار شد ہے رواندھے 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 بسم اللہ آؤ میری شام دے مصافرہ سین ماتمیاں دے ماتم اپنے بات در باد اس کبول فرمہ کربانو آنکھر جو آنکھر جو آنکھر جو آنکھر دو بھرامانو مصدے ناب بڑا سوڑا سکبال بڑا سوڑا گریہ کیڑیا کھیجڑی نیمسی کیڑی دوبانے جا ہائی نے کیتا کیڑے مانمیدہ ہاتھیں جڑا سینے تنی آئے موڈانا لیا توڑی محبت مجبور کیتا اگلا مین پہ پڑھنا جہاں جی مولا جانتے نے ہار مائلے سی ج میں باندنی پڑھتا پتھرہ پچاوے وہ باند پڑھنا جانا میں نموتا جاوے آمیں اگلا باندنا پڑھا مانہ مہیندہ پردے گربانگارہ بانی کتل دیا تم متیعہ زینب تے وکیل بیمار سجادے بہکے بے کفان جنادیا مچ کیتا کے زدیا مانہ مہیندہ پڑھا مانہ مہیندہ پڑھا مانہ مہیندہ پڑھا مانہ مہیندہ پڑھا سجادے سجادے نوکر بنی کتل دیا مدیعہ زینب اے وکیل بیمار سجادے بہکے بے کفان جنادیا مچ کیتا کے ستیار سجادے تیتا دالما ججدی ہر پیشی نے زخمی کئی وار سجادے پیا آج تائیاں دائے کبر دوچ ہائے ہائے دربا سجادے 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 تار نہ ٹھوٹے تار نہ ٹھوٹے دیکھر وڈاس ہے نہیں تار نہ ٹھوٹے سجادے 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 incomes سجادے نبود پہلی پھوڑی تا میری ہک پھوڑی تا میری سینڈ دین بے آلیا بھوڑیا آم ملتان آلیوں میں زندگی قربان کر دے واں ہک پھوڑی دھوپ دے بچھے اونس پھوڑی تا میری سینڈ بھوڑیا پھوڑی تے بے کے ہتھا نال مٹی تے دو چھوٹیاں چھوٹیاں کبرہ بڑھائیا ایک کبر دے پاسے لے کے رو کے آکھے آ میرا بچھڑا تودا جا بولی بھی ناوے بولتا صدقے 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 میرا سوڑا بچھڑا میں تا تے نوراج کے کھڑا بھی نسکی تیسری پھوڑی تے میرا کنڈیاں تے ٹورنالا رت رو انوالا زخمی مام بھوڑیا تاریخ تے جملے پہ پڑھنا شادی ایمام دی حالت کیا ہوندی ہے پھوڑی تے باندھا کی میں آ مینو قرآن دی کس میوے اپنے گھٹنیاں دے سر رکھے نا میرا مظلوم امام ہر وے لے رت رو ہویا ہر وے لے انتدار کرے آ مومن آوان مسلمان آوان مینو بابے دی مکان دے وان میرے پیوہ دا فاتے اپڑاں گے کوئی مومن جو آوے آ سید گھٹنیاں تو رت رو اندیاں کی نال ایک بار سر چاہ کے چہرے دو دیکھے آ پھر گھٹنیاں دے سر رکھے رت رو ہویا ایک مومن ہے جڑا دو زاندہ آن دا ہے آ کے مظلوم امام کو بابے دی مکان ہی دیندہ ہے دلہ سے ہی دیندہ ہے سارا ڈی امام کو بہ کے رو کے گزار دا ہے شان دے وقت روندہ آیا گھر واپس والویندہ ہے ہر ویلے سچیندہ ہے جو ہر وقت زخمی امام نو رت روندیاں نہیں دیکھیا جاندہ ایک شام جو مولا کلو روندہ آیا توری ہے نا سارے رستے ذین مجھ پرو گرام بنیندہ گیا ہے کوئی ایسا کم کرا جی زہری ایک شام جو مولا کلو روندہ آیا توری ہے نا سارے رستے ذین مجھ پرو گرام بنیندہ گیا ہے کوئی ایسا کم کرا کوئی ایسی تجویز بناوا جن دنال مولا دے چہرتے کو خوشی دے آسار نظر آمار اور سوڑی ہائی کرنہ لے ساری رات پرو گرام بنائے صبح تھا یہ آ کے مولا دے قدمہ تے ہتھ رکھیا دے مولا میں اپنے پوتر دے شادی کرنیے مولا میری حسرت ہے ہی میری خوش ہے دوسرہ میرے پوتر دے شادی دیا خوشیاں میں شامل ہو جڑے ملے مومنے گال کیتی ہے نا سیدہ رات روندیاں کی نردے کے پوچھ دے تو انڈاس میں کو خوشیاں جو گا رہ گیا میں پیو دے قاتل ہیں نا سفرکارداریاں اکبر دے قاتل میرے سامنے آ کے ہستے رہے ماما بھیڑا نننگے سر دربارا بادارا چڑے گا میں کو خوشیاں دے قابر رہ گیا امام دی رات ودی ہے ردی ہوئی ودی ہوئی رات وے کے مومن پریشان ہوئے دل بھی سوچ کیا دے میرے کوئی غلطی ہو گئی میں گل نہ کر آہا نہ امام نو زیادہ تکلیف پہنچے آ نہ کھی تو راتے زیادہ وسے آ قدمہ تے آتھ راکے روند آیاں ٹور پے آئے مومن دے ٹورن دے بعد امام باکر آگے ودی پیو دے گالویج بائیں پاکے سید آدھا ہے بابا اس مومن دی حسرت آئی بابا تو سا بہتر جان دے ہوئی کہ عرصے تو ہی تھاندہ پی آئے میں نو وکھریں اکار کار کے چند گلہ کریں دے تے ہاروے لے آسوان دے کے ایک کو دعا مانگ دے میرا لاؤ ڈین کڈا چڑسی جڑا مظلوم امام دی اکھی دی رات باندھو بابا پتر دی شاتی تا صرف بہار نائے اوہ تا تو نو خوش ہوں دے اکھڑا چاندہ ران والے او جڑے بیلے امام باکر آکھے بابا اوہ تا تو نو خوش ہوں دے اکھڑا چاندہ اوہ اس ویلے میرے مانروم امام دی رات باندھی کم داؤیا ہاں سید نے چاہیا تا پتر دے سارتے رکھیا پتر دے سارتے آت راکے سید روکے آتے تُو خاص کبا موکے دارے دہ داویچ سہرہ دے جیوے امتیا میں کو خمچھٹی تائے میٹے پیو دی موٹ دے با مادام مادام سیدہ دے جو تو لوٹ پائی ہائی بچ خیمے آدے میٹے پچڑاتے کو یادے مادے سامن کھاڑ کے ہک فوجی کتے ہاتھ زخمی لیلا آلی اکبردی ماں دے ہاتھ میرے سامنے کھڑ کے دکلی کھرے دے اُثا دے اوو خوش ہوو منو ڈتتھو میکی وے خوش ہووا سیدہ دے میرے چیر دے کیوے مبگنا ہٹاوے میں مانا بھینا دے مان شرابیان دے در بار میں جہاں دے